بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ان بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا خطنہ نہ ہوا ہو سمجھے اور اس نے مسلمانی نہیں کرائی ہوں اب اس کا نکاح ہونے کے لئے جا رہا ہے اگر وہ نکاح کرے گا تو کیا نکاح ہوگا اس کا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہوگا یا اسے پہلے خطنہ کرانا ہوں گی اس کے بعد نکاح کرانا ہوگا شریعت اس کے بارے میں کیا شریعت کے اندر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا تو دیکھئے خطنہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے سمجھے اور یہ شیعار اسلام میں سے ہے کہ مسلم اور غیر مسلم میں اسے انتیاز ہوتا ہے اسے ایک فرق پیدا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اسے ایک تفاوت پیدا ہوتا ہے اسے ایک ڈیفرینس پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان سمجھے جسے کہ دوسری لفظوں میں مسلمانی بھی کہتے ہیں اسی خطنہ کرنے کو مسلمانی بھی کہتے ہیں اگر کوئی بغیر خطنہ کروائے سمجھ رہے ہیں اگر کوئی شخص بغیر خطنہ کروائے نکاح کرے تو اس کا نکاح ہو جائے گا نکاح میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی بلا کراہت اس کا نکاح ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر ہو سکے تو وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے سمجھے مالیج اس کا بھی خطنہ ہوا نہیں ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسی لڑکی سے وہ نکاح کرے ایسی لڑکی سے وہ شادی کرے جو خطنہ اگر وہ کروائے تو خطنہ کر لے سمجھے وہ خطنہ کر لیتی ہو تو جیسے نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد اب وہ اپنی بیوی سے اس لڑکی سے یعنی خطنہ کرا لے شادی کرنے کے بعد تو یہ صحیح ہے اس سے خطنہ کروائے اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ خطنہ کرنا نہیں جانتی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے نکاح ہو جائے گا اب جیسے کہ سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بڑھا آدمی مشرف بے اسلام ہوا اب اسلام لانے کے بعد ظاہر سے بات عمر بہت ہو گئی ہے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اب اس میں خطنہ کرانے کی طاقت نہیں ہے مسلمانی کرانے کی طاقت نہیں ہے تو وہ خطنہ نہ کرائے ایسے شخص کو پھر خطنہ کرانے کی مسلمانی کرانے کی حاجت بھی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اب اسی طریقے سے کوئی بالک شخص ہے وہ مشرف بے اسلام ہوا اگر وہ خود ہی اپنی مسلمانی کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کر لے ورنہ اسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جو خطنہ کرنا جانتی ہو تو اس سے نکاح کرے تو نکاح کرنے کے بعد اس عورت سے اپنا خطنہ کرا لے یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ کرنا جائز ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جیسے کہ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے رہا آپ کا وہی جو آپ نے معلوم کیا کہ اگر کسی شخص کا خطنہ نہ ہوا ہو پھر اگر اس کا نکاح کیا جائے نکاح ہوگا یا نہیں تو اس کا نکاح ہو جائے گا اس میں کوئی بھی کراہت نہیں